پیرمند واہتے ہی آلے پڑ گئے وزیراعلا کا شناختی کارڈ لے کر ویل چیئر دینے کا فیصلہ واپس لیتے ہی پہلا دھچکا سرگنگا رم ہسپتال کی دو ویل چیئرز چوری ہو گئی اسی حوالے سے تفسرات جانے کے اپنے نمائد ہے سجاد کازمی سے سجاد کازمی بتائی گا دو ویل چیئرز چوری ہو گئی ہیں جی وزیراعلا پنجاب نے 27 مارچ کو میو اسٹال امرجنسی کے دورے کے دران مس میں اسٹال کو معتل کرنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد بغیر شناختی کارڈ کے مریض کو ویل چیئر دی جائے گی اور اس فیصلے کے ایک روز ہی گزراتا کہ پہلا دھچکا لگا ہے جو آج کی مجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق سرگنگا رم ہسپتال کے اندر آؤٹڈور میں دو ویل چیئر چوری ہو گئی ہیں کیونکہ وزیراعلا پنجاب کے اس اعلان کے بعد فوری طور پر تمام ہسپتالوں نے بغیر شناختی کارڈ کے مریضوں کے ٹینڈرز کو ویل چیئر دینا شروع کر دی تھی اور اسی طرح دیگر ہسپتالوں کی بھی صورتحال دیکھنے میں سامنے آئے گی اس کے شناختی کارڈ ختم کرنے کے دو فائد ہو سکتا ہے ایک فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ کوئی مریض امرجنسی میں آتے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا اور ان کو ویل چیئر اور سٹریچر دستیاب نہیں ہوتا نقصان یہ ہے کہ ویل چیئر اور جو سٹریچر ہیں وہ چوری ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ اگر مریض کے پاس ہوگا تو وہ دوبارہ اسے واپس کرنے آئے گا ورنہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ڈکی کے اندر ویل چیئر کو رکھ کے ہسپتال سے باہر چلے جاتے ہیں اور یہ رج کا جو ہے وہ سار گنگرہ ہم ہسپتال کو لگ چکا ہے اور اب گاہے بگاہے دوسرے ہسپتالوں کی ویچھیں چوری ہونے کا بھی خطرہ ہے جی بہت شکریہ آپ کا سجاد کاسمی